امران خان کی جیت کے بعد امریکہ کو تو یہ سمجھ آگئی ہے کہ اب پاکستان کو اس طرح سے کابو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اب پاکستان کی عوام میں شعور آ چکا ہے 1947 کے بعد دوستو پاکستان اتنی تیزے سے ترقی کر رہا تھا کہ باہر سے اور خطے کے ممالک سے لوگ پاکستان کی یونیورسٹیز میں پڑھنے آتے تھے لیکن پھر جب ان دو جماعتوں نے دیکھا کہ اس ملک پر اس وقت ہی حکومت کی جا سکتی ہے جب یہاں کی عوام کو تعلیم سے دور رکھا جائے اور شعور نہ دیا جائے اسی لیے تو ان جماعتوں کے سپورٹرز یہ کہتے تھے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یعنی کہ کس طرح کے نارے لگواتے تھے یہ اپنے سپورٹرز سے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یعنی کہ عوام کو یہ بتایا ہوا تھا کہ ہم اگر کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں لیکن عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سارا پیسہ ہی ان پر لگنا چاہیے یہ سارا پیسہ آپ کا ہے اس پر کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ کرپشن کر کے یہ پیسہ باہر لے جائے اب عوام سمجھ چکی ہے ان کو اور ان کے ارادوں کو احسن اقبال کے ساتھ جو ہوا امریکہ میں ڈاکٹرز نے کہا کہ تم لوگ اس لیے دہاتوں میں تعلیم نہیں دیتے کہ تمہارے بچے امریکہ آ کر پڑھیں اور واپس جا کر پھر ان پر حکمرانی کریں تو بالکل ٹھیک بات ہے یہ اب دوستو عمران خان کی جیت پر چین بھی میدان میں آیا ہے سی پیک سے متعلق اب چین کیا کرنے جا رہا ہے جو کہ امپورٹڈ حکومت چاہ کر بھی نہیں کر سکتی اس کے لیے ان کو عمران خان کی ضرورت ہے عمران خان کے بینہ چین سی پیک کا یہ آلی شان منصوبہ پورا نہیں کر سکے گا آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ چین اب کیا کرنے جا رہا ہے اور یہاں یہ بھی جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے جو ہمایوں محبوب نے پریڈکشن کی ہے کہ ایک عالمی طاقت پاکستان پر پریشر ڈال سکتی ہے اور اس پریشر کے بعد پاکستان کو ایک سائیڈ لینا ہوگی یعنی اس وقت آپ کہہ لیں کہ پاکستان چین کے ساتھ بھی ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی کھڑا ہے کھل کر کسی کو کسی کے لیے تنقید کا نشانہ نہیں بناتا لیکن اب پاکستان کو ایک سائیڈ لینی پڑے گی یا تو پاکستان امریکہ کی سائیڈ پر چلا جائے گا ہمیشہ کے لیے یا پھر چین کی سائیڈ پر چلا جائے گا ہمیشہ کے لیے یہ ہمایوں محبوب نے پریڈکشن کی ہے اور بہت سی پریڈکشن ایسی بھی ہیں ویورز کہ جسے معلوم ہوتا ہے کہ چین امران خان کو اقتدار میں واپس دیکھنا چاہتا ہے افغانستان کے لیے افغانستان بھی اب دوستو میدان میں آ گیا ہے اور سی پیک کا آلی شان منصوبہ اب چائنا شروع کرنے جا رہا ہے اس وقت جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ کبھی بھی سی پیک کو اس طرح اوپر لے کر نہیں جائے گی امران خان کو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی وہ بیرون ملک گئے انہوں نے سی پیک کی بات کی گوادر کی بات کی اور دوسرے ممالک کو کہا کہ آپ آئیں گوادر تجارت کریں سری لنکا گئے سری لنکا کو آفر کی کہ گوادر سے وستی ایشیای ممالک تک رسائی حاصل کریں پھر وستی ایشیای ممالک کا دورہ جب کرتے تھے یا ان ممالک کے صدور پاکستان آتے تھے تو ان کو دعوت دیتے تھے کہ آپ آئیں گوادر سے سمندر کے راستے دوسرے ممالک سے تجارت کریں اسی لے کر عمران خان چل رہے تھے جو کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ سی پیک اتنا مضبوط ہو اور چین اس کے راستے دنیا سے تجارت کرے اور دنیا اس کے راستے چین سے تجارت کرے لیکن اب دوستو عمران خان کی جیت کے بعد اب چین بھی اپنا بڑا منصوبہ شروع کرنے جا رہا ہے کیونکہ چین کو معلوم ہے کہ اب عمران خان کے اقتدار میں آتے ہی یہ بڑا منصوبہ چین شروع کر سکتا ہے اور یہ بڑا منصوبہ چین کا افغانستان کو لے کر ہے جس سے امریکہ ہمیشہ پریشان رہا ہے کہ کہیں چین افغانستان میں آ کر نہ بیٹھ جائے اب چین نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سی پیک کو افغانستان تک پھیلانے کی تیاری شروع کر دی جائے چین اور پاکستانی حکام نے ایک دوسرے سے رابطے کیے ہیں اور فیصلہ کیا ہے کہ اب سی پیک کو افغانستان تک پھیلایا جائے اور عمران خان بھی دوستو ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ سی پیک کو افغانستان اور پھر آگے سینٹرل ایشیا تک پھیلانا ہے لیکن امریکہ کیا سوچ رہا ہے آپ کو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے عمران خان کے ٹینور میں دو سال کوویڈ رہا جس کی وجہ سے سی پیک پر کام بہت سلو رہا اور اس کو بہانہ بنا کر یہ پروپاگینڈا کیا گیا کہ عمران خان تو سی پیک کے خلاف ہے وہ چاہتا ہی نہیں کہ سی پیک آگے بڑھے لیکن اصل بات تھی دوستو کوویڈ عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہوا ہے کہ اگر کوویڈ نہ آتا تو چینی صدر کب کے پاکستان کا دورہ کر چکے ہوتے اور عربوں ڈالرز کے منصوبوں کا اعلان کر چکے ہوتے پاکستان میں لیکن اس کو آپ بری قسمت کہیں عمران خان کی کہ ایسا ہو نہیں سکا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اور اب پھر سے چین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سی پیک کو تیزی سے افغانستان تک بڑھایا جائے گا اور عمران خان ہی یہ کر سکتے ہیں یہ بھی چین کو معلوم ہے جبکہ امریکہ چاہتا تھا کہ سی پیک رک جائے عمران خان اقتدار سے اتر جائیں اور جو اگلی حکومت آئے وہ سی پیک کو بہت سلو کرتے آکے اگلے پندرہ بیس سال سی پیک کا نام و نشان ہی نہ رہے اور چین اس لیے سمجھتا ہے عمران خان کو کہ وہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت مجودہ امپورٹڈ حکومت تو بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے امریکہ کے ہوتے ہوئے اس پر کام کرنے کو چین نے اشارہ دے دیا ہے کہ اب افغانستان میں سی پیک کو بڑھایا جائے گا امریکہ اب تیزی سے کوشش کرے گا کہ کسی طرح امپورٹڈ حکومت سے اڈے لے لیے جائیں اور چین کا راستہ روکا جائے لیکن چین کو اب یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان اب اقتدار میں آنے والے ہیں اور اس کے بعد افغانستان کے راستے پاکستان اور اس خطے میں انقلاب لائے جائے گا جس کو پھر کوئی روک نہیں سکے گا آپ کی اس پر کیا رائے ہے دوستو ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور اگاہ کریں